دریا چناب میں پانی کی سطا بلند ہونے سے متددہ ہاتھ زیرے آئے بائے ہیں اور ریسکیو آپریشن جو ہیں وہ جاری ہیں یہ علاقے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے علاقے سلابی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور یہاں ہمارے ریسکیو کے جوان جو ہیں وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں رات ہو یا دن ہو یہ وہ لوگ ہیں جو کوئی بھی حادثہ ہو سلابی صورتحال ہو یہ پیش پیش رہتے ہیں اور ابھی بھی یہاں پر جو سلاب متعاصل ہیں ان کو منتقل کرنے کا جو آپریش ہے وہ اس وقت جاری ہے سلاب کی تازہ ترین صورتحال آپ کو بتائیں گے ہیٹرمو کے مقام پر اس وقت ایک لاکھ اکیس ہزار انتالیس کیوسک جو ہے وہ پانی کی آمد ہے جبکہ اخراج ایک لاکھ گیارہ ہزار کیوسک ہے اسی طرح دریائے راوی کی جو صورتحال ہے بارت کے جانب سے جو ہے وہ آبی جاریت کی گئی ہے پانی چھوڑا گیا ہے چناب میں اور راوی میں راوی کی جو صورتحال ہے وہ اس وقت انڈر کنٹرول ہے انتیس ہزار کیوسک جو شادرہ پلس سے جو ہے وہ پ پانی سلابی پانی جو ہے وہ گزر رہا ہے جبکہ اگر بات یہاں پر ہم کریں تربیلہ کی تو تربیلہ کی بھی تازہ ترین صورتحال آپ سے آپ کو اگاہ کریں گے دو لاکھ ترانوے ہزار کیوسک کا جو ریلہ ہے وہ گزر رہا ہے اس وقت جو سلابی صورتحال ہے وہ تربیلہ میں ہے تونسہ میں ہے تونسہ کے بعد جو ہے وہ چناب میں ہے چناب میں چنیوٹ کے مقام پر آپ پانی کی جو سطح بلند ہوئی تھی گزشتہ روز وہ اس میں کمی آنا شروع ہوئی ہے لیکن اس وقت جھنگ میں تریمو کے مقام پر جو ہے وہ پانی کی آمد جو ہے وہ ایک لاکھ کیوسک سے زیادہ کا ریلہ جو ہے وہ گزر رہا ہے یہ وہ علاقے جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر فصلیں کاشتی کسانوں کی یہاں پر کپاس دھان گنے کے فصل کاشتی اور یہاں پر کسان جو ہے وہ کافی پریشان تھے اس وقت بھی کیونکہ پندرہ روز قبل یہاں پر سلابی صورتحال تھی جس کے بعد پانی کی سطح میں کچھ کمی آئی لوگ واپس اپنے گھروں کو جو ہے وہ لوٹ رہتے ہیں جس کے بعد جو ہے وہ دوب ہمارا پانی جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا جس کے بعد آپ یہ سلاب میں دوبے ہوئے ہیں یہاں پر یہ گھر ہیں دیکھ سکتے ہیں جس مقام سے ہم گزر رہے ہیں یہاں پر سڑکیں تھیں جو کہ سلابی پانی میں دوبی ہوئی ہیں اور یہاں پر اب کشتیاں چل رہی ہیں یہاں سے لوگوں کو محبوس مقام آگ پر پہنچایا جا رہا ہے یہاں پر تھان کپاس گنے کی فصل جو ہے وہ کاش تھی جو مکمل طور پر یہاں پر جو ہے وہ صفائے ہستی سے مٹ گئی ہے اور یہاں پر کسان جو ہے وہ کافی پریشان ہیں سلے انتظامیہ کی جانب سے بھی یہاں پر جو پنجاب حکومت کی جانب سے اکتماد جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں فلڈ ریلیف آپریشنز جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں فلڈ ریلیف کیمپس بھی قائم کیے گئے ہیں لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے تہم جو سلامتاسین ہے وہ کافی پریشان ہے ان کا کہنا ہے ہر سال جو ہے وہ اسی طرح فلڈ آتا ہے اور ہمارے جو یہاں پر گاؤں کے گاؤں ہیں وہ ڈوب جاتے ہیں اور دریا برد ہونا جو ہے وہ جو ارازی ہے وز شروع ہو چکی ہے اور انہیں کافی مشکلات کا سامنا ہے ہمارے علاوہ یہاں پر ابھی تک کوئی نہیں پہنچا ہم پہنچیں اگر آپ چاہتے ہیں فلڈ کی تمام ترین تازہ ترین صورتحال سے باخبر رہے تو لازمی چینل کو سسکرائب کریں بہت شکریہ اللہ حافظ